معزز ناظرین ہم آپ کو فیکٹس اینڈ امپیکٹس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج سے ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہوگا کون تھا وہ جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی مشہور شخصیات کی بائیو گرافیز اور اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلسطین کی تحریک آزادی کی ایک تنظیم حماس کے سربراہ اور لیڈر اسمائل حانیہ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسمائل حانیہ کون تھے اور وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے اسمائل حانیہ نے یونیورسٹی کے پروفیسر کی پوسٹ کو چھوڑ کر تحریک آزادی میں شامل ہونے کو بہتر سمجھا اور کن حالات نے اسمائل حانیہ کو ایک ڈائریکٹر یونیورسٹی کا ڈائریکٹر سے ہٹا کر ایک بہت بڑا انقلابی لیڈر اور حماس کا سربراہ بنایا تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کن حالات کی وجہ سے ایک عام سا ٹیچر حماس کا سربراہ بنا یہ سب شروعات کہاں سے ہوئیں تو چلتے ہیں اس طور کی جانب ناظرین 1993 وہ سال ہے جب پی ایلو نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور پی ایلو کے اس قدم سے بہت سے فلسطینی دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے پی ایلو کے علاوہ دوسری تنظیموں کی طرف دیکھنا شروع کیا یہی وہ وقت تھا جب حماس کی پاپولیریٹی میں اضافہ ہوا ایک تنظیم ابر کر سامنے آئی جیسے ہم اور آپ حماس کے نام سے جانتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حماس کے موجودہ لیڈر اسمائیل حانیہ کی بائیوگرافی دکھا رہے ہیں اسمائیل حانیہ 29 جنوری 1962 کو مصر کے زیرے کنٹرول غزہ پٹی میں واقعہ ایک ریفیوجی کیمپ میں پیدا ہوئے جس محول میں اسمائیل حانیہ نے آنکھ کھولی اس وقت فلسطینیوں کی تحریک آزادی اروج پر تھی اور فلسطینی اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے تھے عرب اسرائیل کشیدگی کے سبب ہی اس کے والدین کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا اور 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسمائیل حانیہ کے والدین کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور ریفیوجی کیمپ میں پناہ لینا پڑی اسمائیل حانیہ نے ابتدائی تعلیم اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک اسکول سے حاصل کی وہ 1987 میں اسلامی یونیورسٹی غزہ سے عربی عدب یعنی ارابک لٹریچر کی ڈگری حاصل کر چکے تھے یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے دوران ہی انہوں نے حماس کو جوائن کر لیا تھا پوری یونیورسٹی میں وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے یعنی 1985 سے 1986 تک وہ اخوان المسلمین کی نمائندگی کرنے والی طلبہ کی کانسل کے سربراہ بھی تھے اسی عرصہ کے دوران انہوں نے غزہ پٹی میں اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاجوں میں بھی حصہ لیا اسی پہلے انتفاضہ کے دوران جب اسمائیل حانیہ نے مظاہروں میں حصہ لیا تو قابض اسرائیلی حکام نے انہیں مختصر قید کی سزا سنائی اپنے انقلابی خیالات اور فلسطین کی تحریک آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے کئی بار قیدوں بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی انہیں 1988 میں ایک بار پھر حراست میں لیا گیا اور چھ ماہ تک قید رکھا گیا 1989 میں بھی اسرائیلی حکام کی جانب سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور وہ تین سال تک قید رہے تین سال قید کے بعد 1992 میں اسمائیل حانیہ کو قابض حکام نے رہا کر دیا اور ان کو رہا کرنے کے بعد دیگر 400 حماس کے کارکنوں کے ہمراہ ملک سے جلاوطن کر کے لبنان بھیج دیا گیا مگر شاید اسرائیلیوں نے ان کو ملک سے نکال کر ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی جی ہاں اور اسی غلطی کا خمیازہ اسرائیلی آج بھی بھگت رہے ہیں ان تمام کارکنان اور رہنماوں نے ایک سال تک جنوبی لبنان کے علاقے مرجل ظہور میں قیام کیا اور بی بی سی نیوز کے مطابق اسی جگہ اسمائیل حانیہ کو میڈیا کے ذریعے غیر معمولی شہرت ملی اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے ایک سال بعد جب وہ غزہ واپس آئے تو انہیں ان صلاحیتوں کی پیش نظر اسلامی یونیورسٹی کا ڈین مقرر کر دیا گیا حانیہ نے بہرحال ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز تو کر دیا مگر شاید اسمائیل حانیہ اپنے مستقبل کے لیے کچھ اور ہی چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ اسمائیل حانیہ نے دین کے حیثیت سے زیادہ دیر کام نہ کیا اسمائیل حانیہ ساری زندگی اسلامی یونیورسٹی کے دین کی حیثیت سے گزار دیتے مگر انیس سو ستانوے میں اسرائیلی حکام نے پھر ایک بار غلطی کی اور حماس کے رہنما احمد یاسین کو رہا کر دیا اور پھر حانیہ کو ان کے دفتر کی سربراہی کے لیے مقرر کیا گیا یہ وہی دور تھا جب اسمائیل حانیہ نے اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے سوچ لیا تھا اور پھر وہ حماس میں بہت اہم عودوں پر فائز ہوئے یہ وہی دور تھا جب فلسطین میں حماس کا کردار پڑھتا جا رہا تھا اور لوگ حماس کی طرف آزادی کے لیے دیکھنے لگے تھے احمد یاسین سے قریبی تعلقات اور قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے حماس کے بیشتر رہنماوں کے قتل ہو جانے کی وجہ سے دوسرے انتفاضہ کے دوران ان کی حیثیت مستحکم رہی جی ہاں اسرائیلی قابض حکمرانوں نے ان پر بیشتر الزامات لگا کر انہیں نشانہ بنایا لیکن حانیہ محفوظ رہی دوہزار پانچ میں حانیہ کو حماس کی سرپرائی فیرست کے لیے منتخب کر لیا گیا اور اس کے اگلے ہی مہینے قانون سات اسمبلی کے انتخابات میں حانیہ نے کامیابی حاصل کی دوہزار چھے میں انتخابات ہوئے جن میں حماس نے بھی حصالیا اور غیر معمولی عوامی حمایت کی وجہ سے کامیابی حاصل کی سولہ فروری دوہزار چھے کو اسمائل حانیہ وزیراعظم نامزد ہوئے حانیہ نے بیس فروری کو صدر محمود عباس کے سامنے پیش ہونا تھا اور 29 مارس 2006 کو حانیہ نے بذابتہ طور پر وزیراعظم فلسطین کی حیثیت سے حلف اٹھایا ناظرین اسمائل حانیہ وزیراعظم تو بن گئے تھے مگر مغربی دنیا خوش نہ تھی اور نہ ہی اسرائیل کیونکہ حماس کے منشور کے مطابق وہ فلسطینی سرزمین سے یہودیوں کے مکمل انخلاح یا خاتمہ چاہتے تھے اور انہیں اختلافات کے پیش نظر وہ زیادہ دیر تک اس عدر پر فائز نہ رہ سکے اور مستعفی ہو گئے جی ہاں جب حالات ایسے ہو کہ پوری دنیا آپ کے مخالف ہو چکی ہو تو ایسے حالات میں کام کرنا بہرحال مشکل ہوتا ہے اس کے بعد حماس اور فتح کے درمیان کشیدگی کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں فلسطین میں دو الگ الگ حکومتیں قائم ہوئیں ویسٹ بینک میں فتح کی حکومت بنی اور غزہ پٹی کے علاقے میں حماس کا کنٹرول تھا آج تک غزہ پٹی حماس کے زیرے کنٹرول ہی ہے دوہزار سولہ میں حانیہ کو خالد مشال کی جگہ پولٹیکل سربراہ کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا اور حماس کے سربراہ کی حیثیت سے حانیہ آج بھی پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں حماس کے موقف کی نمائندگی کرنے والا وہ شخص اسمائل حانیہ ہی ہے حالیہ کشیدگی میں بھی اسمائل حانیہ نے دنیا کو حماس کے موقف سے آگاہ کیا اور غزہ میں موجود فلسطینیوں کی آواز بنے رہے ناظرین ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے حماس کی بھاگ دوڑ اسمائل حانیہ کے ہاتھوں میں آئی ہے پوری دنیا میں حماس کا نام ابر کر سامنے آیا ہے تحریک آزادی میں ایک نئی روح پونگتی گئی ہے اور اسمائل حانیہ تحریک آزادی کو درف سمت میں لے کر چل رہا ہے ناظرین اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پچھلے چند دن پہلے جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک لڑائی چھڑ گئی تھی اس میں حماس نے اسرائیلیوں کا کافی سارا نقصان کیا یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ اب حماس ایک طاقتور تنظیم بنتی جا رہی ہے بلا شبہ اس کے پیچھے اس کے لیڈر کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ تو ضرور ہے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اسمائل حانیہ کا مکمل انٹروڈکشن اور بائیوگرافی ہم نے آپ کو بتایا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار ضرور کریں شکریہ